آج کسی ویڈیو کو ٹاپک ہے کی وات is میگر یہاں ایک بہت ہی سینسٹیب ایکپیپمنٹ ہوتا ہے الیکٹریکل میں یادی آپ انڈسٹری میں کہیں ورک کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو میگر جرور دیکھنے کے لئے ملے گا انٹریو میں بھی آپ سے یہاں ایکپیپمنٹ رکھ دیا جائے گا آپ کے سامنے اور اس کے بارے میں پونچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی ساری چیزیں اس کے بسے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس پوری ویڈیو کو آپ دھیان پرو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اچھے سے کلیر کر لیں گے جو ہمارا میگر ہوتا ہے اس کو ایک الیکٹریکل کمپنی تھی جس کا نام تھا میگر اسی نے سب سے پہلے اس مصین کو میگر کو بنایا تھا جو کی اٹھارہ سو نوازی میں اس کو بنا کر کے تیار کیا تھا بعد میں کافی دنوں کے بعد پھر اس کو ریگولر یوز ملیا گیا لیکن اٹھارہ سو نوازی میں اس کو بنا دیا گیا تھا چونکہ اس کا نام ہے میگر اور اس کا ایک دوسرا بھی نام بھی لوگ بولتے ہیں کی انسولیشن ٹیسٹر مطلب یا کسی بھی ایکپمنٹ کا یا کسی بھی کیبل کا یا کسی بھی چیز کا جو آئی آر ویلو ہوتی ہے اس کو یہ ہمیں نکال کر کے دیتا ہے کہ ید ہم اس میں الیکٹرسٹی دیں اس میں سپلائی دیں تو وہ ہیلدی روپ سے ورک کرے گا کی نہیں کرے گا ملیا گر کے بعد یہ ہوئی کہ مان لیجئے ہماری کوئی ایک کیبل ہے اب اس کیبل کے اوپر ہماری پی وی سی چڑھی ہوئی ہوتی ہے جیسے کی ہماری یہ ایک کیبل ہے اب اس کیبل کے اوپر دیکھیں یہاں پر یہ پی وی سی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ہمارا میٹل کا وائر ہوتا ہے جو ہمارا میگر ہوتا ہے وہ اسی چیز کو چیک کرتا ہے کہ اس کی آئی آر ویلو کتنی ہے اس کیبل کی آئی آر ویلو مطلب یہ ہوا کہ یاد ہم اس میں electricity کی سپلائی دیتے ہیں تو یاد ہم اس کو چھوٹے ہیں اس کے اوپر کے PVC حصے کو یاد ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہمیں electric stock لگے گا تو آپ کے مند میں یہی کوششن آئے گا کہ اس کو تو ہم چھویں گے تو ہمیں تو بھی electric stock لگے گا نہیں کیونکہ یہ تو PVC ہے ایسا نہیں ہے اس کی ایک IR value ہوتی ہے اس کی ایک insulation resistance ہوتا ہے کہ اس کا جو یا PVC ہے یا اس کا insulation ہے اس کی ایک limit ہوتی ہے کہ یہ کتنا voltage کو ویئر کر سکتا ہے اس سے زیادہ یاد ہی اس کے اندر سے voltage کا flow ہوگا تو یہاں اپنی جو property ہے insulating property ہے اس کو کھو دے گا اور یہاں کنڈکٹر کی طرح بھی عیب کرنے لگے گا تو اسی چیز کی testing ہم مگر کی مدد سے کرتے ہیں کہ یہاں سے اور یہاں کے بیچ میں کتنا resistance ہے وہی چیز ہم مگر کی مدد سے چیک کرتے ہیں اب یہاں مگر جو ہوتا ہے دوستوں وہ دو پرکار کا ہمارا ہوتا ہے پہلا ہمارا ہوتا ہے handle operated اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا battery operated اب دونوں میں کیا difference ہوتا ہے دیکھیں جو handle operated ہوتا ہے یا ہم نے basically ITI میں اپنے دیکھا ہوگا maximum سب جگہاں پہ handle operated ملی جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جیسا کہ آپ screen پر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس میں simple اس طرح سے ایک بڑا سا کافی اونچا سا ہوتا ہے اور اس کے اندر پورا system لگا ہوتا ہے اور یہاں پر کو generate کرتا ہے اور یہاں پر دو terminal ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم electricity کو باہر نکال کر کے اس میں دو تار ہوتے ہیں ایک اس میں ایک اور یہ دوسرا دو تار ہوتے ہیں ان دونوں تاروں میں جو پہلا ہوتا ہے وہاں L ہوتا ہے supply کا face کا ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا earth کا ہوتا ہے دو اس میں تار ہوتے ہیں جس میں سے جو ہمارا earth والا ہوتا ہے وہاں اس کی body میں کہیں پر بھی اب لگا دیجئے اور دوسرا والا اس کے جو metal والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر مطلب کونے لگا کر کے یہ ہوا کہ اس کے دو تار ہیں پہلا والا تار اس پہ آپ لگا کر کے لگا دیجئے metal پہ اور جو دوسرا والا حصہ ہے وہ آپ اس پر تار ہے اس پہ لگا کر کے لگا دیجئے یہاں کیبل صحیح ہوگی تو اس کا جو insulation resistance ہے وہ اچھا ہوگا اب کتنا ہوگا دیکھئے اس کے اندر جو display لگا ہوتا ہے وہاں display 0 to 500 میگا اوم کے بیچ میں اس کے display میں reading آتی ہے اب اگر یا کیبل اچھی ہوگی تو ایک میگا اوم کم سے کم اس کی reading آنی چاہیے تب تو یہ ٹھیک ہے ایک میگا اوم سے کم ہے تو وہ اچھا نہیں ہے کم سے کم ایک میگا اوم تو یہ reading آنی ہی چاہیے لیکن اس میں ایک infinitive کا بھی system ہوتا ہے infinitive بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیبل بہت اچھی condition میں ہے یدی آپ نے اس طرح سے چیک کیا اس کو اور اس کی reading جو آئی وہ infinity بھائی مطلب یہ کیبل بہت اچھی ہے اس کی quality بہت اچھی ہے اس میں آسانی سے یہاں اپنی insulating property نہیں کھوے گا لیکن یدی ایک میگا اوم آتا ہے تو اچھا تو ہے لیکن یدی یہ جو reading ہے وہ ایک میگا اوم سے کم آتی ہے تو یہ کیبل اچھی نہیں ہے اس میں ہم جو supply ہے وہ اپنا اپر طریقے سے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جلدی سے جلدی خراب ہو جائے گی اگر ایک میگا اوم سے اوپر آتا ہے تو بہتر ہے لیکن انفینیٹی آتا ہے اس کی resistance value تو بہت ہی اچھا ہے اس میں جو ہینڈل ہوتا ہے اس کو ہم 160 RPM پر یادی ہم اس کو گھوماتے ہیں مطلب 160 چکر یادی ہم گھوماتے ہیں تو یہ پوری طریقے سے اپنی electricity کو جنریٹ کر باہر نکالتا ہے یا جو میگر ہمارا ہوتا ہے 500 وولٹ 1000 وولٹ 1500 وولٹ 2000 وولٹ اس طرح سے یا سمپل ایک ڈیجٹل وولٹ ٹائپ میں ہوتا ہے اور اس میں بھی یہ سیم دو پوائنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ایک ہوتا ہے ہمارا لائن کا ایک ہوتا ہے ارث کا اور انہی کو سیم اس میکر کی طرح ہم یوز کرتے بس اس میں ہی ہوتا ہے اس میں دھان دینا چاہیے کبھی بھی لو بولٹ جس ایک سرکٹ میں جاتے ہوں جیسے کم بولٹ والی کوئی ایسی سرکٹ ہے اس میں ہمیں اس میگر کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر ہائی بولٹ کی ہمیں جرورت ہوتی ہے کم سے کم 500 وولٹ کی ہمیں جرورت تو ہی آپ اس کا اپیوگ کریں اور 30 وولٹ میں بھی 500 وولٹ سے اوپر کا میگر نہ یوز کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جنریٹ تو کرے گا 500 وولٹ اور آپ نے جس بھی ایکیپمنٹ میں آپ نے سپلائی کو دیا ہے اگر اس کی بولٹ جو انپوٹ بولٹ کم ہے تو کیا ہوگا کی وہ ایکیپمنٹ ہمارا خراب جائے کیونکہ اس کی جو کپسٹی ہے باند یہ 230 وولٹ ہے اس کی مانکہ 500 وولٹ کی اس کی کپسٹی ہوگی تو آپ اس میں دے کر کہ کوئی دکھت نہیں آپ کا یوز ہو جائے گا لیکن یہ کوئی چیز ہے اگر اس کی 100 وولٹ ہی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کانسپٹ اچھ سے کلیر ہوگیا ہوگا کی میگر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیسے ہم یوز کرتے ہیں یا کنملا کر کے یا IR value کو چیک کرتا ہے کسی cable کا کسی main switch کا یا motor کا کنملا کر کے جو motor کا terminal ہوتا ہے اس terminal موسیقی